اسلام علیکم جی میں ہوں محمد آسیم نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آپ نے یوٹیوب پر آج کل ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر استری کے اندر ایک ڈائیوڈ لگا کے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈائیوڈ لگانے سے ہماری جو استری کے امپیر ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ کم آنے والا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے ڈائیوڈ لگانے سے آپ کے امپیر یا آپ کے بل پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے بلکہ اس کا الٹا کیا نقصان ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی گئی تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا جو ڈائیوڈ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کس لیے بنایا جاتا ہے اور اس کو استعمال کس لیے کیا جاتا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو ڈائیوڈ کے سیمبل بنا کے دکھاتا ہوں جی گئی تو یہ ہے ڈائیوڈ کا سیمبل اور یہ جو نظر آتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے یہاں پہ اس کے ایک سفید پٹی ہوتی ہے اور باقی یہاں پہ یہ بلیک ہوتا ہے دو اس کے ٹرمینل ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ سیمبل آپ دیکھیں تو یہ والی جو اس کی سائیڈ ہے یہ پوجیٹیف سائیڈ ہے اور یہ والی جو سیڈ ہے یہ نیگٹیف سیڈ ہے جہاں پہ یہ ایک ڈنڈی نمہ بنی ہوتی ہے اور اگر اس کی شکل پہ دیکھا جائے تو یہ جو ہماری گری کلر جو ہوتا ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ کو وائد نظر آیا ہے تو یہ والی سیڈ جو ہے یہ نیگٹیف سیڈ ہے اور یہ والی جو سیڈ ہے یہ پوزیٹیف سیڈ ہے تو ڈائیوڈ کا جو بیسکلی کام ہوتا ہے وہ ایسی کرنٹ کو ڈیسی کرنٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارا جو ایسی کرنٹ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے دیکھا تو یہ ہمارا جو ہے ایسی کرنٹ ہے جس کو ہم آلٹرنیٹر کرنٹ بھی کہتے ہیں یہ ہے ہمارا ایسی کرنٹ دیکھا تو یہ ہے ہمارا ایسی کرنٹ اور یہ ہے ہمارا ڈیسی کرنٹ ایسی کرنٹ کے اندر یہاں پہ سرکل بنے ہوتے ہیں اور ڈیسی کرنٹ جو ہماری ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے اس طرح جس طرح سیدھی لائن بنی ہوئی ہے یہ جو سرکل بنتے ہیں یہ ہمارے فریکوینسی کے وجہ سے بنتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاکستان میں پچاس ایز ایڈ ہوتی ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو ڈائیوڈ کا کام ہوتا ہے ہمارے اے سی کرنٹ کو ڈی سی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے ڈی سی کرنٹ اور اے سی کرنٹ میں جو ڈی فریکوینسی کا ہوتا ہے تو ڈائیوڈ کا کام ہوتا ہے فریکوینسی کو ختم کر کے ہماری کرنٹ کو ڈی سی میں تبدیل کرنا تو یہاں پر یہ بات تو کلیر ہوگی کہ ہمارے ڈائیوڈ کا کام ہوتا ہے ایسی کرنٹ کو ڈی سی میں تبدیل کرنا نہ کہ ہمارے امپیر کو ختم کرنا یا امپیر میں کمی لانا سرکٹ کے اندر ڈائیوڈ کو استعمال کرنے کی جو دوسری وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارا جو ڈائیوڈ ہوتا ہے اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے جیسے کہ یہ میں ڈائیگرم بنا رہا ہوں یہ ہماری پوزٹیو سیڈ ہے اور یہ ہے ہماری نیگٹیو سیڈ تو اگر یہاں سے ہم پوزٹیو کرنٹ ہم دیتے ہیں یہاں سے تو یہ ہمیں پوزٹیو کرنٹ یہاں تک دیکھنے کو ملے گا یعنی ہماری پوزٹیو کرنٹ کو یہ یہاں سے گزرنے دے گا جب ہم پوزٹیو سیڈ پہ پوزٹیو کرنٹ دیں گے اگر ہم اس کے اولٹ یہاں پہ نیگٹیو کرنٹ دیتے ہیں تو یہ یہاں سے ہماری نیگٹیو کرنٹ کو روک دے گا پہ پازیٹیف کرنٹ دے دیتے ہیں تو یہاں پہ روکے رکھے گا کرنٹ کو پازیٹیف کرنٹ کو یہ دوسری سائٹ پہ نہیں آنے دے گا یعنی کہ اس کا جو درست استعمال ہے وہ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کام کرے گا ورنہ یہ کام نہیں کرے گا اے سی کرنٹ کے اندر ہمارے یہ نیگٹیف اور پازیٹیف والا چکر نہیں ہوتا مطلب اگر ہم بائر کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں تو ہماری جو موٹر ہے وہ اسی سائٹ پہ چلتی ہے جس سائٹ پہ ہم نے اس کو سیٹ کیا ہوتا ہے لیکن ڈی سی کرنٹ کے اندر ہم بائر کو تبدیل کر دیتے ہیں تو ہماری جو موٹر ہے وہ اپنی سمت تبدیل کر لیتی ہے تو اگر ہم وہاں پہ یہ ڈائیوڈ لگا دیتے ہیں تو ہماری موٹر ہے بس صرف ایک سائٹ پہ چلے گی یہ ایک ہماری موٹر ہے یہ ہماری موٹر ہے یہ ہماری پازیٹیف سائٹ ہے اور یہ ہماری ہے نیگٹیف سائٹ تو یہاں پہ اگر ہم پاسٹیف کرنٹ دیتے ہیں اور یہاں پہ نیگٹیف کرنٹ دیتے ہیں ہماری جو موٹر ہے وہ ایک سائیڈ پہ چلے گی اور اگر ہم نیگٹیف و پاسٹیف کو تبدیل کر دیتے ہیں تو ہماری جو موٹر ہے وہ دوسری سمت چلنے لگ جائے گی لیکن اگر ہم یہاں پہ ایک ڈائیوڈ لگا دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ڈائیوڈ لگا دیا ہیں اور یہاں پہ کرتے ہیں پازٹیو کرنٹ تو ہماری جو موٹر ہے یہ بالکل نہیں چلے گی اس لیے اس کو سرکٹ کے اندر اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو بعض سرکٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ نیگٹیو اور پازٹیو چینج ہونے سے وہ سرکٹ جل جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ڈائیوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جی گائز تو آپ بات کر لیتے ہیں کہ امپیر میٹر کے اوپر ہمارے جو امپیر ہیں وہ کم کیوں شو ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ڈائیوڈ کے پانچ امپیر لے رہی تھی لیکن جیسے ہم نے اس کے اندر ڈائیوڈ ایڈ کیا اور ہماری جو استری ہے وہ دو سے ڈائی امپیر لے رہی ہے یہاں پہ سوتے والی بات یہ ہے کہ جو باقی جو دو سے ڈائی امپیر ہیں وہ کہاں پہ گئے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ جو امپیر میٹ رہا ہے اس کو اگر ہم امپیر ہم نے Quality ostat کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایسی کا option دیکھنے ملتا ہے ایسی اور ڈیسی تو ڈی سی پر ہمیں ڈیسی امپیر یہاں پہ شو کرے گا اور ایسی پر ہمیں اسی امپیر یہاں کرے گا تو یہاں پہ آپ کو اسی امپیر ایک وائر کے ساتھ شک کر روائے جاتے ہیں جو دو سے ڈائی امپیر ہوتے ہیں اور باقی جو اگر دو ڈائی امپیر ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈی سی پہ کنورٹ ہوhonہ ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو امپیر ہمیں کم ہو چکے ہیں ہمارے جو بل ہے وہ بھی کم آنے مالا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ صرف دیکھنے میں امپیر کم ہے لیکن آپ کا جو ہزار وارٹ کا ماننے اس طریقہ جو لوڈ ہے وہ ہزار وارٹ ہی اس پہ چل رہا ہے تو یہاں پہ میٹر کے اندر دو سیٹیز لگی ہوتی ہیں یہاں پہ جس کو ہم سرکت ٹرانسفارمو کہتے ہیں تو یہ سنس کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا کتنا لوڈ استعمال ہو رہا ہے تو آپ کی اس طریقہ اگر ہزار وارٹ گیا تو یہ سیٹیز سنس کریں گے وہ ہمارا جو کلپلیشن ہوگی یونٹ کے حساب سے وہ ہزار وارٹ کی ہوگی یعنی کہ ڈائیوڈ لگانے کا کوئی بھی فیدہ نہیں ہے ہماری جو ہزار وارٹ کی اس طریقہ ہے وہ ہزار وارٹ ہی کنزیوم کرے گی تو اب یہاں پہ جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر نقصان کیا ہے ڈائیوڈ لگانے کا تو ڈائیوڈ لگانے کا نقصان یہ ہے کہ جو آپ کی اس طریقہ دس منٹ میں کام کر رہی تھی وہ ڈائیوڈ لگانے کے بعد بارہ سے چودہ پندرہ منٹ میں وہ کام کرے گی یعنی کہ آپ کے ٹائم کا لوس ہوگا اس کے اندر ڈائیوڈ لگانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے بلکہ آپ کے ٹائم کا نقصان ہے اس کے اندر یوٹیوب کے اندر اس طرح کی بہت ساری فیک ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اگر مزید کسی ویڈیو کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں تو میرا ویڈس اپ نمبر چینل کے اندر موجود ہے آپ مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو کو لنک شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے مطلق ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں آج کی ویڈیو میں یہی تاں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پرپی کے لئے جاز چاہتا ہوں اللہ حافظ